جی خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر چھوئی سمر میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کیوں کس سلسلے میں آپ آئے ہوئے ہیں ہم خان صاحب کے سپائی ہیں ہم خان صاحب استقبال کے لئے کھڑا ہے ہم خان صاحب کے ساتھ جانے ہیں ڈیچاوک ادھر سر رات دن ادھر ہے ہمارا دو مہینے تین مہینے ایک مہینہ جتنا بھی لگے ہمارا ادھر ہے ڈیچاوک میں جانے ہیں خان صاحب کے ہم سپائی ہیں آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ دو تین مہینے 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 نہیں ہیں تو کیا آپ کو اپنے کاروبار اور اپنے کام اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارا شنواری ہوتر سب چھوڑ رہے ہیں میں نے سر ہوتر چھوڑ کے میں ادھر آؤں میں ابھی خان صاحب کے ساتھ جاتا ہوں ڈیچاو ادھر استقبال کے لئے جانے کا مقصد کیا ہے خان صاحب کیا مدب کوئی نیا کیا خان صاحب لے کر آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم خان صاحب یہ جو چھوڑ حکومت اس کو بگانے جو آج کیانا میں وزیر رانا صلاح اللہ کو میں ایک میسے جاتا ہوں اس نے دین کو بولا ہے سیار تین سو پانسو بندے ابھی رات کو تم کو پتہ چلے گا کتنا لگ کر کر کرولو عوام آئے گا صرف پاکستان جام ہے مریم کو دو سو سو بندے زیادہ ہیں میرم صاحبہ نے کہا ہے سیار دو سو بندے ہیں تین سو میں شکریہ کا عطا کر رہا ہوں مریم صاحبہ کا بولو اج رات کو تم دیکھو ڈی چوک آپ کو نظر آجائے گا اس پر اسلام بات بلاک ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا 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 آپ یہ بتا دیں کہ دیکھیں نون لیگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ اٹھائیس میں ہی یوم تکبیر ہے تو جو پاکستان کو ایٹمی قوت ہے وہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے پاکستان کو موٹر وے ہم نے دیا ہے پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی انفرسکچر کا کام ہے وہ تو نون لیگ نے کروایا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے میں سب جو بولتا ہوں سب دنیا کا پتہ ہے خان خان ہے اور جو خان نے کیا وہ سارا پاکستان بھی خان نے آزاد کیا خان ابی بھی انشاءاللہ تعالی بارہ بجی اترے بارہ بجی نوار شریف اتر جائے گا انشاءاللہ چلے یہ تو ان کی محبت ہے جی عمران حان صاحب کے لیے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یہ اپنے بارے میں بیان کریں جو دوسریہ پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں بیان کرتی ہے آئیں چلتے ہیں کیسے اور سے بات کرتے ہیں یہ ایک ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کی بارے میں بات کرنا چاہیں گے آپ سے آپ یہاں پر آئیں گے خیریہ سے کیوں آپ آئیں گے ہم لوگ آئے ہیں عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ازادی بارک میں وہ آ رہے ہیں اور اس ملک کو غلامی سے چھڑانے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ عوام کا جو جمع غفیر ہے ان کو پنڈی اسلامہ بات یہ ایک میں بھائی کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا جمع غفیر انہیں کہا یہ نوڈ آوڈ کے واقعی میں بندے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اگر کاؤنٹ کیا جائے تو ٹین تھاؤزنڈ پرنٹی تھاؤزنڈ راؤنڈ آباؤڈ اتنے بندے ہوں گے لیکن وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کی لوکل تنظیم موجود نہیں ہے جو ان کو جانب کورڈ کر سکے جو ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ریلی کی شکل میں جانب باہر ابھار سکے آئیں چلتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں محترم یہ بڑے محترم سے بندے کھڑے ہوئے جناب پلیز آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیوں یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں عمران خان صاحب آ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سب لوگ عمران خان کو گلکم کرنے کے لیے اور اپنی آزادی کو انجوائے کرنے کے لیے اور امریکہ کو بتانے کے لیے کہ ہم آزاد قوم ہیں مجھے ایک چیز آپ نے پلیز سمجھانی ہے دیکھیں انیس سو سنتالیس میں تو ہم آزاد ہو گئے تھے ابھی یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حقیقی آزادی کیا آزادی ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آزادی ہو ہم آزاد نہیں ہوئے تھے ہمارے حقوق سارے جو بھی ہمارے حقوق چیز نہیں مسلط کی جاتی تھی ہماری اپنی مرضی کسی چیز کے لیے نہیں تھی ابھی قوم اٹھی ہے عمران نے سب لوگوں کو ایک جوش دیا ہے ایک بلولا دیا ہے اور ان کو انہیں ایک جینے کی امنگ دی ہے چلیں ان کا اپنا پوئنٹ اgression اللہ کرے ان کے لیے جو ان کی خواہشات ہیں اللہ ان کے ان کی پوری ہوں یہاں پر ایک اور بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانے کی آپ جناب ان سے بات کرتے ہیں یہ انہوں نے پٹیئے کی کیو بھی پہنے ہوئے ہیں یہ اس مجتمع میں کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کیوں ہوئے ہیں یہاں پر خان صاحب کے ساتھ کے لیے آیا ہے خان صاحب کیے ساتھ کے موت تک들ے ہوئے ہیں اگر ہان صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہاں رہنا ہے مہینہ لگ جائے دو مہینے لگ جائیں دس دن لگ جائیں آپ تیار ہیں اس کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں چلیں جی ایک اور ہے جی پٹی آئی کے جیالے یہ بھی تیار ہیں آئے صرف چلتے ہیں یہ لوگ کافی دیر سے کھڑے ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے بارے بات کرتے ہیں یہ ایک السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ کے ٹھیک ہے آپ کے بارے پوچھنا چاہیں گے کیوں آپ کھڑے ہوئے یہاں پر یہ آپ عمران خان کی لیے کریں گے عمران خان صاحب جو آ رہے مطلب آپ کو سمجھ ہے کہ وہ کیوں آ رہے کیوں آ رہے وہ آسانی کے لیے آ رہے وہ غلامی کو ختم کرنا چاہ رہے امپورٹڈ حکومت نامنظور آپ ایسا کیا ہے جو آپ امپورٹڈ حکومت سے چاہتے ہیں یار کہ وہ امپورٹڈ ہے یا وہ چیزیں نہ کریں جو خان صاحب کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے ہان صاحب کی چیزیں مطلب بخان صاحب خود بھی ٹھیک ہے وہ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں مطلب خان صاحب بھی ٹھیک ہے اور ہان صاحب کی سارے چیزیں بھی ٹھیک ہیں چلتے ہیں جی کسی اور سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں